تو ایسی تمگرر ایساں سے یتیمی ہی بڑی سکت سزا ہے ببنین کرام دعا ہے مختار خورس کے نوجوانوں نے جو احتمام کیا ہے حسین کی سکمی بیٹھی یہ پرسک قبول فرمائے آپ جتنے عجرِ رسالت کے ادائیگی کے لئے تشریف فرمائیں مالکہ سب کو عجرِ عظیمت فرمائیں میرا گھر ہے اعلان کر رہا ہوں ہمارے واجب الاخترام بابا سید شفقت محسن قازمی سرکار کی تصویر ہمارا فخر ہمارا مان مالکہ سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم ہوتا ہے اور بابا سید شفقت محسن قازمی سرکار کے ترجاہ بلدو اعلان یہ کرنا ہے کہ میں امیمبر تو دے رہا ہوں بابا سید میسم آباز بیسم شفقت محسن قازمی سرکار کو لیکن اعلان سن لیں اہل یعنی علاقہ اور خصوصاً باشنا اس سال اشرہ محرم اس امام بارگاہ میں بابا سید میسم شفقت محسن قازمی سرکار اشرہ محرم اس امام بارگاہ میں پڑھے گی میں حکیر بھی اشرہ محرم ادھر ہی پڑھوں گا قبلہ اکاربی غلام مصطفی اس سال ایسا وہ بھی پڑھیں گے اور بابا سرکار میسم آباز یہ ہمارے لئے عزاز ہوگا فخر ہوگا یہ اشرہ محرم اس امام بارگاہ میں سرکار پڑھیں گے اور چوبیس جولائی چوبی جولائی آج چوبی جولائی شام دے ٹائم مجلس اعضاء کی ادھر چوبی بابا سید میسم شفقت محسن قازمی سرکار وہ پڑھیں گے مجلس اعضاء چوبیس کو بعد اس نماز مغربین ہوگی برائے ایسال سواب بلندی درجات بائی سلمان کے والدین کے بلندی درجات کے لئے دعا ہے کہ ان کے والدین کی مالک مغفت فرمائے چوبیس کو مجلس سزا ہوگی بابا سید مرتاز شہصہ پڑھیں گے اور عزت امام محسن شفقت محسن قازمی سرکار وہ بھی پڑھیں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ ٹائم کا خیار رکھیں چوبیس کو نماز مغربین کے فوراں بعد مجلس سزا ہوگی محمد والے محمد کی ذات پہ بلند سلوات پڑھئے گا مشکلوں کا راستہ آسان ہونا چاہیے آپ بیدار مجمع عزت امام کے حوالے میں برکرنے لگاؤں مشکلوں کا راستہ آسان ہونا چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے یہی ایمان ہونا چاہیے خلد میں جانا کوئی مشکل نہیں ہے دوستو بس مالکان خلد کی پہچان ہونا چاہیے اور مالکان خلد کی پہچان بھی مشکل نہیں بس دیکھنے والا کوئی انسان ہونا چاہیے اب میں ملتمش ہوں دعا کے ساتھ مالک آل محمد کی قریبی کے صدقہ مالک انہیں نظرِ بد سے محفوظ رکھے اور یہ اس گاؤں کے میں تو سمجھتا ہوں کہ مالک ہیں انہی کا حکم ہوتا ہے اللہ انہیں نظرِ بد سے محفوظ رکھے بلا تاخیر عصد امام سید و زاکرین سید میسم شبکت موسن قازمی سکار عوضہ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل خجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضح سات وفی کل سات من ساعت اللہ لبنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ ودلیلم وآئنا وحتی تسکنہو ارزا کا توہا وطمتیاہو فیہاو طویلا ماشاءاللہ کافی تدادش روشن چہرے موالین حیدر کرار میرے سامنے تشریف فرماؤ ایک دفعہ اپنے گناہاندہ آزالہ بخششتہ وسیلہ اور زینت مجلس تصور کر دیا ہویا پورے شوک و شغفت نال بلند آوازش ہم نواہوں کے آل محمد پاک ساتے بلانجے سلوات پڑھو دعا ہے رب العزت جتنے بھی تشریف فرماؤ مولو پیتن پاک ہر جائز شریح آجت قبول فرماؤن جتنے بھی بیمارین بیمارے کربلا دواستہ شبائے کاملہ آج لاتا فرماؤن جتنے بھی مومنین کسے کی سمدی دکھ درد پرشانی جمبتلائیں مولا آنانیا پرشانیاں دور فرماؤن جتنے بھی بے جرم کہہ دن مام موسیٰ قازم دی کہہ دواستہ جلد جلد نحائی نصیب فرماؤن جتنے بھی مومنین طالب علمانے امتحانات دیتنے مولا پایتن باگ مدینہ تلعلم دستت کے وچھ کامیابیو کامرانی عطا فرماؤن احمیر مولا آج دیے صفح ازا جتنے بھی مومنین نے اس سے وچھ کسے بھی شکل حصہ پایا ہے کسے بھی شکل مولا پایتن باگ اونا دیے اعبادت اپنی بار گائی دیج قبول و منظور فرماؤن اور اونا دیے توفیقات اچھ مولا مزید ازا فا فرماؤن درود پڑھو محمد والے محمد پاکستان کیا بات ہے نہ تھے کوئی میں ایتھے کوئی ذاکری بکھانا ہے ذکر کرنا ہے مولا پایتن باگ دا جتنا بھی منوان دا ہے جتنی بھی میری کیپیبلیٹی یا عبیلیٹی جیتے کہنے نا استطاعت وہ ہے میں خود ہی اندر اندر ہی ذکر کرنا ہے اور توسان ذکر سمجھ کے عبادت سمجھ کے قبول کرنا ہے ٹھیک درود پڑھو محمد علی محمد پاکستان میں آج دے اس ذکر دی تدا ایک شیر دکھا رہے ہیں باہ جی دیکھو ہر انسان دنیا دویج رب العزت میرا رحیم اللہ قریب اللہ غفور اللہ وہ عادل عدل کرتا ہے ہر انسان کچھ نہ کچھ عدا کرتا ہے او دی بسات دے مطابق اپنے عدل دے مطابق کسے انہوں عزت ادا کرتا ہے کسے انہوں جاہو خشمت ادا کرتا ہے کسے انہوں بہ بہا دولت ادا کرتا ہے کسے انہوں سونا کر کر مطلب ہے ایک وانڈی ادا کرتا ہے لیکن اوکیڑی چیز ہے دیکھو جنہاں میں ذکر کیتا ہے مثلا میرے انگوٹھی ہے میرے ہاتھ طے بے بابا جی ایک سیکنڈ نہیں لگے گا میں نے کوئی ضائع گڑی ہے کوئی اتار سکتا ہے اسے طرح گھر ہے گربت آ سکتی ہے امیری ہے غریبی بدت سکتی ہے لیکن اوکیڑی چیز ہے جیڑی ٹکڑے بھی ہو جانا کچھ بھی ہو جائے او ضائع نہ ہو سکتی ہے نہ کوئی لے سکتا ہے نہ کوئی کھا سکتا ہے اوکیڑی چیز ہے یہ میرا شیر ہے یہ مطن ہے اس شیر میں پیش کر ڈاکٹر صاحب کافی دور بیٹھ گئے نہیں شاید نہیں پتہ نہیں کہ اتنی دور بیٹھ گئے نہیں میں اے نواز سے شیر شروع کر رہا آگے آج ٹھیک ہے اے ذہنی چرین ہے کہ اوکیڑی چیزیں جیڑی نہ کوئی لے سکتا ہے نہ ضائع ہو سکتی ہے ارزکار ہمت ہے گر تجھ میں تو چھین کے دکھا بابا جی توجہ کرنی ڈاکٹر صاحب توجہ کرنی بہت چھوٹی بیٹھا شیر ہے لیکن حوالہ مفہومت اعتبار دینا آدماء سمندر تو بھی گہر ہے ارزکار ہمت ہے گر تجھ میں تو چھین کے دکھا کیا یہ عشق اہلِ بیٹھ ہے باغِ فدق نہیں کیا بات کیا بات کیا بات بہت ہی بیدار مجمع میرے سامنے تشریف فرما بہت ہی ممنون اور متشکر اتنا بیدار مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے میں اکتے تو میرے بزرگ گاندہ لکھے ہویا کتا تاکہ میں چاہنا کہ اونا دے اس سال ویچ مزید بلندی ہو جائے اونا دے درجات مزید بلند ہو جا ون اور میرا دل دیتوانو ذرا کرم جو شعاج ہے اور پھر میں قصیدہ شکر کرن میرے بزرگ کے جنوری دویچ زیارات دویچ بیمار ہوگے جتنی بھی اللہ نے اونا زندگی دیتی ماشاءاللہ بے بہا ٹائم ساڑھے برونہ سر رہی دا اکثر و بشتر بیماری دے تران منو آگھر بسم اللہ اکثر و بشتر منو بیماری دے ترمیان جتو آگری اونا دے دو ہفتے بیٹا کابی لے کے آو پینسل لے کے آو اک دن آہ دے نے کابی لے کے آنسل لے گیا ہو ہے میں جو لکھو آ رہا ہوں وہ لکھو وہ فرما دے بھائی جان توجہ کرنی ہے بزرگ فرما دے میں کربلا دے ویچوں نکل رہے آسا کربلا دے ویچوں میرے احساسات کیڑے آن کیا فیات کیڑے جذبات کیڑے وہ انا ہی قط دی مارفت بیش کی دے وہ فرما دے اشیع ازاقہ میرے بدن پہ لباس تھا وہ جو ہے فرما دے کہ میں کربلا دے ویچوں نکل رہے ہیں میری حالت کے لیے میری قیفیت کے لیے وہ آہ دے اشیع ازاقہ میرے بدن پہ لباس تھا جنت ہی میرے پاس اور میں جنت کے پاس تھا دار سا توجہ کرنی ہے توجہ کرنی ہے وہ فرما دے اشیع ازاقہ میرے بدن پہ لباس تھا جنت تھی میرے پاس اور میں جنت کے پاس تھا وہ فرما دے آدم کو اتنا غم نہ تھا تر کے بہشت کا جتنا میں کربلا سے نکل کے ادا تھا کیا بات کیا بات کیا بات جیو بے جیو بے میرے دل چاند ہے مولا لے ماتمی تشریف فرماؤ بھائی جان اور ماتم دے حوال دنال میں کوئی شک نہیں مومن دے خلوص سے میں بالکل کوئی شک نہیں اور میرے بزرگ فرما دیں جڑا مومن دے خلوص سے شک کریں مومن دے خلوص سے شک کریں حرام جڑا جڑا ایتھ آجان دے نا وہ اندہ حلوص سے نہ ٹھیک اور ماتم دے موضو میں ایک نظم دے چاندہ شعر پیش کرنا اور پھر میں کسی دا شروع کر رہی ہوں عرض کر رہی ہوں وہ جن کے یہاں شخ کا ماتم نہیں ہوتا ردیف ہوتا دار صاحب تسی شائر ردیف ہوتا اس اُتے نظر رکھنی بابا جی وہ جن کے یہاں شخ کا ماتم نہیں ہوتا مرتے ہیں تو مرنے کا کوئی غم نہیں ہوتا وہ ہاتھ دعاوں میں بھی اچھے نہیں لگتے جن ہاتھ دعاوں چم نہیں ہوتا کیا بات کیا بات ہے اور عرض کا رہا ان ہاتھوں کو کن ہاتھوں کو ان ہاتھوں کو واللہ کوئی مرض ہوا ہے غور کرنا ہے اس شیر دوکتے ہیں ان ہاتھوں کو واللہ کوئی مرض ہوا ہے جن ہاتھوں سے شبیر کا مادم نہیں ہوتا اور آخری شیر اس نظم دا بہت ہی پیانا شیر جڑا مرکزی کردار دے ایسیت رکھتا ہے عرض کا رہا عابد نے کہا شام میں سن ہندہ کے پوتے عابد نے کہا شام میں سن ہندہ کے پوتے سر جیتنے والے کا کبھی ہم نہیں ہوتا نارا سنو امیر نے نام دا حج حج چودہ زلحج ٹھیکے چار دن تو بعد کیا ہے اٹھارہ زلحج ٹھیکے واقفیت ہے اٹھارہ زلحج ہجرتہ دسمہ سال نبیاند سرطاج نبی اپنے آخری حج واپس مدینہ جان دواستے مکہ میں چھوڑے ہیں مکہ اور مدینہ دے جڑے تاریخ نال پیار کرتے ہو یا چھانتے ہو کہ تاریخ نال روشنائی ہوئے ڈاکس آب مکہ اور مدینہ دے درمیان ایک جگہ ہے جس تا نام ہے رابر حربی زبان دا لفظ رابر رے علف بے خین رابر او تھے ایک مقام جگہ ہے جس تا نام ہے خم غدیر تو جو کرنی جدہ نبیاند سرطاج نبی ایک لکھ تری ہزار کم مبیش تاریخ دے بچ تھوڑا جا فرق ہو سکتا ہے لکھ بک بائی جان ایک لکھ تری ہزار صحابیان نال پہنچے آسمان تن اللہ تعالی پاک ذات نے جبرائیل امین دے ذریعے ایک وحی ایک پیغام اپنے حبیب دبا سے پہنچایا فرمایا ہے اللہ تا نبی اے میرا حبیب اے سوڑا رسول سن لو اگر اج اگر تسا او پیغام جڑا تو ہڑے تک پہنچایا گیا ہے انہا لوگوں تک نہ پہنچایا تے سن لو تو سارے سادت تا کوئی کام نہیں نہیں اے موضوع ہر بچے بیاد تمام امنین دے ذہان دے وچ مجودے میں قطع پڑھ رہے ہیں اور شروع کر رہے ہیں عرض کر رہے ہیں بکے نہ جو اسے روشن ضمیر کہتے ہیں بکے نہ جو در صاحب بکے نہ جو اسے روشن ضمیر کہتے ہیں کتاب وقت کے سارے دبیر کہتے ہیں بکے نہ جو اسے روشن ضمیر کہتے ہیں کتاب وقت کے سارے دبیر کہتے ہیں سنو جو دین کی تکمیل کا سبب ٹھہرے ہم ایسی عید کو عید غدیر کہتے ہیں کیا بات نعرہ سنو امیر دینام تا میں قصیدہ شروع کروں درود پڑھو محمد والے محمدی پاک باردی کر سلام خدیر دا مندر کسیدہ پیش کر رہا ہے میں داستیاں ہی میرا کسیدہ میں شروع کر رہا ہے میرے بزرگانے بھائی عمران لکھیا پڑھیا کوئی نہ دو تین سال پہلے کہنے دن میں پڑھنا کیوں نہیں کہنے دن میں جڑی ترتیب ہے نہ ایک ذاکر صحیح میں گالتا سے ایک ذاکر بہت زیادہ پڑھنا ہے میں نہیں پڑھ مطلب ہے کہ پڑھ دے زاکر کہنے یارو فلانا زاکر پڑھ دے اس نے شیئر اچھی لیکن میں نے پڑھنی کہ میری ایک اپنا ایک سکائر دو چیز پڑھنی جڑا کوئی نہ پڑھے صرف اونا نے درجات نہیں بلندی باستے میں پڑھنے اونا کوئی نہیں پڑھیں کہنے سم کہ فلان فلان زاکر بہت زیادہ پڑھ دے میں نے پڑھنے ٹھیک ہے درود بڑھو محمد علی محمدی پاک سے آدھیں ان بگوڑوں کو واقس پڑھ لاؤں آج ماں سے رکھا رہی ہے ان بگوڑوں کو واقس پڑھ لاؤں آج ماں سے رکھا رہی ہے ان بگوڑوں کو آقس پڑھ لاؤں آج ماں سے رکھا رہی ہے ان بگوڑوں کو واقس پڑھ لاؤں آج ماں سے رکھا رہی ہے ان بگوڑوں کو واقس پڑھ لاؤں ان کو گوڑوں کو واپس بلاؤ آسمان سے دیدہ آ رہی ہے فردسانی پیشکاریاں پوری دو جدہ طالب ان کو گوڑوں کو واپس بلاؤ آسمان سے دیدہ آ رہی ہے ان کو گوڑوں کو واپس بلاؤ آسمان سے دیدہ آ رہی ہے انہیں کہا کہ اے امیدہ مکمل کبری آگی صدا آنے ہی ہے ان مدروں کو باقی سے بلاؤ کیا باقی پہلا شیخ نبیان کے سرداج نبی نبیان کے سرداج نبی جدہ ہمیں غدیر مقام کے آئے اللہ تعالیٰ نے پاک ساتھ میں ایک بے گا اللہ نے نبی دے پاک سے پہنچایا او کیا بے گا میرے محبوب سلیح نام مطفیٰ کر تو میرے سال تم پہ جو ناظر ہوا محبوب سلیح نام مطفیٰ کر تو ارسال تم پہ جو ناظر ہوا راہ من کو اگل آنے پہ کرنا گلا سمجھ کارے رسالت کوئی نہ ہوا خونٹوں سے راہ کرے خلق سے ان نمانی کا دعا رہی ہے اگل میں بے گا جو ناظر ہوا کر تو اگل میں جو ناظر ہوا خونٹوں سے پہ جو ناظر ہوا خونٹوں سے پہ جو ناظر ہوا آخری شہر اس کا سیدہ گا حرس بن نمان فارین ملاؤں جدہ اللہ تعالیٰ عنہ حرص بن نمان فاری اللہ دنبی کے سامنے آئے آہدائی اللہ دنبی میں علین مولانی مندہ علین وصینی مندہ ایک آگا ہے لہا آسمان کو ایک پتھر آیا حرص بن نمان فاری نے سر دویچ لکا جسم تو دڑیاں دویچ ترسیم میں شیر پیش کریا سایہ رحمت مصطفیٰ میں کھڑے ایک بچکار میں چال ایسی چلی سایہ رحمت مصطفیٰ میں کھڑے ایک بچکار میں چال ایسی چلی بولا مجھ پہ رابا بھی جائے اگر میں نہ مانوں تو مولا حلی کو کبی صورت سین ملکر کے سر پہ آدمان سے کھڑا آ رہی ہے اگر میں کھڑا 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 آدمان لیکن بہت ہی جدینات میں میدے میز باندھ ihnیسیت عبت دیا اگر میں کھڑا کرتے ہیں بھائی جانے بڑی بھائی میں بہت ہی پیارے بھائی میں اور مولادی بہت ہی پیارے آدمان مولا پہنٹن پاک انہا دے عزت بخت اچھ مزید سا فرازیت آفرماون ہر قسم سے دکھتر ترشانی دوں نظر بات دوں مولا محفوظ رکھرنے میں کیا بات ہوں بہت ہی پیارا کسیلہ جدی جدی نال بہت ہی پیاری تردیب بہت ہی پیاری بندش حیبر سارے ہم یاد سارے ہم دے سارے ہم دے چھوڑوں دن ملتالی دن گزر گئے ہیں اللہ دے نبی نے انہا سارے ہم جمع کیتا ہے اکٹھا کیتا ہے اکٹھا کر کے انہا دے پاس بہت کیا دینے سن لو ملتالی دن گزر گئے ہیں وہی گھال نہیں بڑھتی اللہ دے نبی انہا دے پاس بہت کیا دینے کل میں علم اس نو دیاں گا جڑا تو ہڑے درمیان مرد ہوئے گا کرار ہوئے گا جرار ہوئے گا اللہ دے نبی نے انہا دن آلہ گال کی دینا اللہ دے مولا کیا اسی مرد نہیں ساڑھے قادم کو ساڑھیاں اچھاں دے کو ساڑھی موٹیاں موٹیاں اکھاں دے کو کیا اسی مرد نہیں مولا فرمان دے دینے نہیں میں اس نو علم دیاں گا جڑا تو ہڑے درمیان مرد ہوئے گا یعنی ہے بردہ منظر میں اے ایمتہی میرے کسی زیدہ درود بڑا مرحمد والے محمد پاک ساڑھیاں اچھاں دے ایتا لیلے جکتا لے آجا تو بل تیرے 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 یا مردہ دا تیرے دیرے یا مردہ دا تیرے دیرے ایتا لے مرحمد والا مکتا لے آجا تو بل تیرے کیا باتیں بہلا شہر دیکھو ارب درویچ کی کروائے جدا بھی کوئی مر آمنے سامنے آتے ہیں وہ اون تو پہلا ایک دوجہ سے سامنے لیچ پڑھ دے ایک دوجہ نو اپنا تارہ کر آتے ہیں جدا مرحب میرے مولاد سامنے آئے آدھائے مولا ایلی میں جانتا تسری مولا ہو تسری ایلی موسیقی 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 تکی کرو ایک قصید دیمار فرق پیش کر رہا نارسنو امیر دینام دا میں قصیدہ پیش کر رہا نارسنو امیر دینام دا میں قصیدہ پیش کر رہا نارسنو اگر حیدن کی تجھ کو لگن بار بار آکھ رہا اگر حیدن کی تجھ کو لگن فردسانی پیش کر رہا اس نے مکمل کر رہا اگر حیدن کی تجھ کو لگن اگر حیدن کی تجھ کو لگن اگر حیدن کی تجھ کو لگن او میرے دوستہ ہے میرا مشکرہ سادات کی میا دل میں بسا جرا کر لے گدائی ہو کے میرے بائی کر لے گدائی ہو کے میرے بائی تو گناہ میں پنجدل اگر ہے دن کی تجھ کو لگن اگر ہے دن کی تجھ کو لگن اگر ہے دن کی تجھ کو لگن بے شک باس تھوڑی دیر میرے مولاد فضائل پڑھنا لکھنا سننا ایک عظیم عبادت لیکن اے عبادت عوضہ تک مکمل نہیں ہندی جدہ تک میری سائنڈ دی اجڑی الاد پرسانہ دے لگی اور رال کے سائنڈ دی اجڑی الاد نو پرسانہ دے لگی چند آنسو آجانت ساڑی اقبت تہ ذریعہ پڑھنا جدے لگی بی بی امل بنین دی ڈولی علی ابنا ابھی طالب دے بوہے دے آئی حق تے بڑھنا نا میری سائنڈ دا جو آکے سب تو پہلے دہلی زہرات اپنا قدم رکھے جائے سب تو پہلے میری سائنڈ بی بی امل بنین نے دہلی زہرات اپنا قدم نہیں رکھیا اپنی پیشانی رکھے دہلی زہرات پاس بے کیا دینے دہلی زہرات دہلی زہرات میری گواہ رہی میں دہلی زہرات سب تو پہلے اپنے قدم نہیں رکھے اپنی پیشانی رکھے میری سائنڈ نو بابے دی گل یاد آئی متان متان جو علی دیاں قدمہ دے قدمہ دے ہوتے میری پیر آجان میری سائنڈ میرے مولا دے پاس بے کیا دین مولا میرے واسے الہدہ حویلی دے انتظام کرو میری سائنڈ نے الہدہ حویلی دے انتظام ہوئی ہے انہ دے واسے مولا نے کیتا ہے وقت گزردہ گیا ہے جاں او دنیا تھی آیا ہے جڑاہا علی دیاں دیاں دا مان جڑاہا علی دیاں دا برکا جڑاہا علی دیاں دیاں دا پردہ میرے مولا دے بچ پندیا یہاں میں ایک دا ایک دا ایک وین کرنا ہے میرے مولا دے بچ پندیا یہاں اکثر و بشتر میرا مولا بینا دے ویڑے بے چاونہا میری سینی اپنے ویرنوں ہتھاں دے چاونہا کوئی بازو چومے ہاں کوئی حد چومے ہاں کوئی ظلفان چومے ہاں ایک دن میرے مولا بینا دے بیڑے بے چاونہا واپس ولے نے گھردے اندر داہل ہوئے نے حق المار کیا دینے اما اما امال بنین آج میں اتھاں گیا ہاں میری سینی بی بی امال بنین غازی دے پاسے بیک کیا دینے پاسے بیک کیا دینے غازی حبردار آئی تو بعد لفظ بینا یوں کی تائی استعمال کی تائی او تیری یہاں بینا نہیں او تیری یہاں سینہ نہیں میرا مولا غازی ترے قدم پیچھے ہٹیں پیچھے ہٹ کیا دین اما اگر او میری یہاں بینا نہیں تے کیا میں اونا دا ویر نہیں میری سینہ دی نہیں تُو اونا دا ویر نہیں تُو اونا دا نو کرے بس میں مقادت ہے زیادہ دیر حائل نہ روانے لہ گئے اباؤس لہ گئے علی دیاں دیاں دا برکا لہ گئے علی دیاں دیاں دا بردار دسانچا اباؤس زین کی میں چھڑیے او لا تجل کے گنات میں شاعلی میں جوہ دیرond جدہ غیرت دا سنت آلاد او میلے کُل سیندا لیٓا پیس کی تا Examai دیر دابا ثلاؤس زین کی میں چھڑیًاという اولین نوار اُن ہر کوئی اُدھر نگرانے میں نہ لے گیا غازی بیلد اُدھو ساڑی قید دا ون عمر کا آنے لے گیا عباس لے گیا علی دیاں دیاں دا پرکا لے گیا علی دیاں دیاں دا پردہ شمر عباس دلاج سے آئے عباس دلاج سے کھڑ کے شمر نے کیڑی گال کی تیئے اُن ہر کوئی غازی جڑے آئے میں رکھتو اُن ہر کوئی شمر کی تا ہے لالے کوئی بکھر نہیں ہڑے کارے چھوڑو زینب دا سارہ اورے آئے لے اُو کم بی لاش عباس دی کئی واری وہ اُو کم بی لاش عباس دلاج سے کھڑے آئے میں رکھتو direct رکھ کھڑے آئے میں رکھتو